نموشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کھومہ بانگڑے آپ کے سکارکرم میں سوگتہ جسکارکرم کا نام ہے آپ کی فرماش دوستو آپ کی فرماش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر سے کچھ کو کس طرح سے بھگائیں گھری لو پائی کچھ آسان سے گھری لو پائی کچھ کیجئے نشت روپ سے کچھ گھر سے بھاگ جائیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ میں سجھاؤ دوستو آپ کو جو پوچھنا چاہے مجھے میل کیجئے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اپنے ٹیم کی مادہم سے تو جو در شک میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا تہلے دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تو آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تیش پتہ ہاں دوستو تیش پتہ ایک مسالہ ہے اور لگ بھگ سبی بھارتی رسوی گھر میں مل جاتے ہیں جاتا ہے یادی ان تیش پتوں کو مسل کا چورہ بنا کر دھر کے کونے کونے میں ڈالے تو اس کی گند سے دھر کے سبی کا اکروچ بھاگ جائیں گے دوستو کر کے دیکھیں بھاپید آئے گا بورک پاورڈر ہاں دوستو دو بڑے چمچ بورک پاورڈر کو سوکھے آٹھے میں ملا کر گھوٹھ لیں ہاں دوستو اس کو گھوٹھنا ہے اور اس کے بعد اس آٹھے کی گولی بنا کر ککروچ والے ستھان پر رکھ دیں جلدی کا اکروچ بھاگ جائیں گے دوستو بہت آسان طریقہ ہے اس کو آٹھے میں گھوٹھنا ہے اور گھوٹھنے کے بعد چھوٹی چھوٹی گولی بنا کر گھر میں جہاں جہاں کا اکروچ جاتا وہاں ڈال لے بھاگ جائے گا اگلا اپاہ ہے بیکنگ سوڑا ہاں دوستو ادھیکانچ گھر میں اپیوک کیا جانے والا بیکنگ سوڑے کو یدی ایک کپ میں لے کر اور اس میں ایک چمچ شکر ملا کر ایک طرح کا گھول بنا لیں اور پھر اس گھول کو گھر کے کونے کونے میں ڈالیں تو کوکروچ اسے کھاتے ہی مر جائیں گے ہاں دوستو بیکنگ سوڑا ہے اور اگر اس میں شکر ملا دیا اور اس پرے کرو گے جہاں بھی تو وہ اس کو کھائیں گے تو مر جائیں گے اس میں موجود شکر کو اپوچ کو لدھائے گا لیکن یہ میشنر ان کے لیے جہر کا کام کرتا ہے دوستو تو یہ بہت ہی آسان طریقہ آرام سے بیکنگ سوڑا لائی گئے آپ کے گھر میں ہی ہوگا اور شکر بھی گھر میں مل جائی گے پھر اس کو سپرے کرنا ہے لاؤنگ لاؤنگ کا اپیوگ زیادہ تر کھانے کو ٹشٹ بنانے کے لیے یا صحت یا حازمہ ٹھیک کرنے کے لیے کرتا ہے حالانکہ اس کا پریوگ کوکروش سے چھٹکار اپانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کچھ لاؤنگ کو کیچن کے کونے میں ڈال دیں کونے اس سے کوکروش کے آنے کی سمبھاؤنہ کم ہو جاتی ہے اور بچے ہوئے کوکروش بھاگ جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کوکروش ایسے بھاگانا چاہتے ہیں بلکل آسان طریقہ لاؤنگ جو ہے وہ گھر کے کونے کونے میں آپ رکھ دیجئے اب ایسا ہے کہ لاؤنگ جو ہے آپ چاہتے چھوٹی چھوٹی پوٹلے بنا کے بھی دال سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ کبھی جھاڑو پوچھا کچھ کریں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لاؤنگ کے پوٹلے ہے تو اس کو اٹھا کے سائٹ میں رکھ کے پھر جھاڑو پوچھا کرنے کا پھر کونے میں رکھتے ہیں اگلا اپائے کھیرے کی سلائز کھیرے کا اپیوک سلاد میں کھانے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن کھیرے کی سلائز ادھر ادھر گھومتے کاؤکروچ سے شٹکا رہا پانے کا سب سے اثردار طریقہ ہے جہاں بھی کاؤکروچ نظر آئے یا پھر کاؤکروچ کی چھیپے ہونے کی آئیشہ کا ہو وہاں کھیرے کی سلائز رکھ دیں کھیرے کی گن سے کاؤکروچ اپنے آپ بھاگ جائے گا کھیرہ ایک ایسا خاد جب دارت ہے جو جیواروں کے وکاس کو وادہت کر دیتا ہے جو کاؤکروچ کے لئے سمسیا پیدا کر دیتا ہے دوستو اگلا اپائے ہے اڈے کے چھلکے ہاں دوستو یدی اڈا کھاتے ہیں تو اس سے کھانے کے بعد چھلکے کو پھیکنا نہیں ہے اڈے کے چھلکے کاؤکروچ بھگانے میں اچھا کام کرتے ہیں اڈے کے چھلکے کو اپنے کیچن کیبنیٹ یا سلپ پر رجھنے ایسا کرنے سے گھر سے کاؤکروچ بھاگ جائیں گے ریڈ وائن ہاں دستو ریڈ وائن کیچن کیبنیٹ کے اندر ریڈ وائن رکھنے سے کاؤکروچ بھاگ جاتے ہیں ایک کٹوری میں ریڈ وائن ڈال کر رگھنے چھلکے کا اوکروچ کیبنیٹ سے بہار آ جائیں گے کتہ آسان طریقہ ہے دوستو ایک کٹوری میں آپ کو ریڈ وائن رکھنا ہے کہیں بھی آپ رکھ دیجئے اپنے اب باہر آ جائیں گے اب آج جائیں گے پھر کیروسن آئل کے استعمال کس طرح سے کرے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیروسن آئل کے استعمال میں بھی کاؤکروچ کو بھاگانے کے زبردست گھن موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے بدبول سے نپٹنے کے لئے آپ کو تیار رہنا پڑے گا یہ کاؤکروچ بھی بہت دوست ہوتے ہیں ان کو بھاگانا بحث ضروری ہے تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ہے تو اچھا طریقہ کیروسن والا کہ اس سے جو آپ اگر آپ نے سمجھ دے جی گھر میں اگر آپ نے اس کو لگایا ہے تو کاؤکروچ کلاؤ اور جو کوئی کیڑے مکوڑے کچھ بھی ہو سب بھاگ جائیں گے اس کی گھند برداس نہیں کر پاتے ہیں تو یہ کچھ گھرے لگو پایا تھے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے گھرے میں کاؤکروچ آتے ہیں جو ہے بیماریوں کو نیوٹا اور اگر کاؤکروچ نے آپ کے کچھن پر جوان لیا تو سمجھ لو دوستوں گھر میں بیماری نشتانہ تیہ ہے کیونکہ کاؤکروچ ایک ایسا ہے جو پتہ نہیں لگا آپ کوئی چیز رکھے چلے فٹ سے اس کے پر چڑھ جائیں گے اور کاؤکروچ کہاں کہاں سے آتا ہے سب آپ کو معلوم ہے کبھی باتروم سے آئے گا کبھی ٹوالٹ سے آئے گا کبھی کسی گھر سے آئے گا تو یہ جو ہے تو اس لئے گھر میں صاحب صفائی ضرور کریں اچھی سے کریں نہیں کریں گے تو کاؤکروچ کے پنپنے کیلئے جو ہے گندگی مل جائے گی اور گندگی ملے گی تو کاؤکروچ کے پیداور بڑے گی ہم کئی بار اپری طور پر اپنے گھر کی صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن گھر میں کھوڑیوں کارنر یعنی رائس ایوام گھر کے انے کمروں کے کونے میں اور سٹور روم میں اچھی صفائی نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کاؤکروچ پیدا ہو جاتے ہیں کاؤکروچ کو دیکھ کر یہین اور عجیب سرک خالات ہونے لگتی ہیں ایک اور پہلو ہے جس کے قارن گھر میں کاؤکروچ مقت رکھنے کے لیے لوگ کوئی نہ کوئی اپائے ڈھونتے رہتے ہیں گھر میں گندگی ہے جل نکاس پرنالی میں دوش ہے اور اس سے پھیلنے والے گندگی جہر میں چھوٹے چھوٹے اور بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان میں سے کاؤکروچ بھی ایک ہے جو کئی بیماریوں کو جن دیتا ہے انہیں بھگانے کے لیے اسپریے کے علاوہ کچھ گھرے لوگ آئے گی ہے دوستو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بزار میں بہت سارے جو آپ کو اسپریے مل جائیں گے جس سے آپ کوکروچ کو ترت مار سکتے ہیں دوستو تو دوستو کوکروچ تو ایسا ہے کہ آپ کہیں گئے کہ بس پٹ سے بہار آ جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم اسپریے کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک جہر ہوتا ہے جہاں آپ اسپریے کر دیں گے اس کی گند گھر میں بنی رہتی ہے اور وہی ہمارے ساتھ کے مادیم سے ہمارے شریف میں جاتی ہے اور ہمارے شریف کو نقصان پہنچاتی ہے تو دوستو میں آپ لوگ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے کم سے کم جو ہے کیمیکل کا استعمال گھر کے اندر کریں کیوں کیونکہ کیمیکل وہیں پہ رہ جاتا ہے اور لمبے سمیہ تک وہ ہمارے سوان سے ہمارے شریف کے اندر رہتا ہے اور جس سے کوئی بیماری جن لے سکتی ہے آپ کی شریف کے اندر تو سب سے پہلے تو آپ کو سے جو ہے اپنے جو ہے کیمیکل والی جو ہے اس سے آپ کو دور رکھنا ہے اپنے آپ کو تاکہ جو ہے آپ کی شریف کو نقصان نہ پہنچا ہے اور دوسری بات دوستو یہ ایک جہر ہوتا ہے جانے ان جانے بچے لوگ اگر اسے کھا لے یا کچھ کر لے تو اسے گمبھیر سے گمبھیر جو ہے جو تبیت خراب ہو سکتی ہے یہاں تک کہ مر بھی سکتے ہیں تو کیمیکل اگر گھر میں رکھتے ہیں تو بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھیں دوستو کیونکہ بچے لوگ کا پتہ ہی نہیں چلتا کی وہ کب کیا کرنے والے ہیں آپ گھر کیچن میں روٹی بنا رہے ہیں یا پھر آپ کوئی کام سے کر رہے ہیں یا پھر کوئی کہیں گیا ہوا ہے یا ہم مہموانوں سے بات کر رہے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں موقع خالی دیکھتے ہیں تو بس کوئی بچے جھوڑا لیتے ہیں مہموانوں میں ڈال لیے یا اس کو اس کو لیکوٹ پی گئے تو اس سے کیا ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کتنا خطرنا ہو جائے گا تو دوستوں اس ویسے تو کوکروت سے چھٹکا رہا پانے کیلئے میں آپ کو بتائی چکا ہوں یہ بزار میں بہت کیمیکل موجود ہے لیکن ابھی میں نے آپ کو کچھ گھرے لوگ پائے بتایا ہے دوستو آپ کو ضرور اچھا لگ رہا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے کوکروت سے جو ہے چھٹکا رہا پائے جائے بہت آسان طریقہ ہے اور بہت سی کارگر ہے آپ ضرور اس کا استعمال کیجئے سب سے ضروری بات ہوتی ہے گھر کی صاف صفائی کرنا پوچھا لگائیے فینائل ڈالیے یہ سب سے صاف صفائی ضرور کرتے رہیے گھر میں ہمیشہ آپ کوشش کیجئے کہ باہر کے چپل اپل گھر کے باہر ہی رکھیں گھر کے لیے لگ چپل گھر کے لیے لگ کپٹے رکھیں تاکہ بیماری کا جو ہے آگوان نہ ہو تو دوستو یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کی ساتھ اپنے دوست پر دیپ کمار بھانگڑے کو اس کا ارکام سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند